اور آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اسلام علیکم قائز بیٹھ کا فوز مارا بلوگ میرے کینے لائک شیئر اور تبسکراب انہوں مت ہوئیے گا پلیز 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 اسلام علیکم قائز آج ہے دوسری تو ہم امی کے گھر جا رہے تھے ہماری امی کے گھر دعوت تھی تو ہم لوگ رکل چکے تھے اور ہم پہنچ گئے تھے اسمارہ کی بنائی میں نے ویڈیو اسمارہ ما شا اللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہ اسمارہ کی فرنگ قزن ان کے ساتھ ہی وہں نے اس کی ویڈیو بنائے اور یہ سب بہت پیارے لگ رہے تھے بچے ما شا اللہ سے تو یہ لوگ بہت اچھے لگ رہے تھے اور پھر بچوں کی آئی ایڈی دینے کی باری تو ہم لوگ ایڈی باٹ رہے تھے اسمارہ الرحم بار بار لائن میں لگے جا رہے تھے ہم ان کو پیچھے بھیجے جا رہے تھے کیونکہ اسمارہ ارحم کو تو ہم پہلے ہی ایڈی دے چکے تھے اور ہمارے پاپا بھی لائن میں لگ گئے تھے ہسی مزاق کر رہے تھے بچوں کے ساتھ کہ مجھے بھی ایڈی دو تو پھر ارحم کو بھی نہیں دی ہم نے اسمارہ کو بھی ایڈی نہیں دی تھی کیونکہ ان دونوں کو دے چکے تھے باقی سارے بچوں کو دے دی تھی ہم نے ایڈی پھر ارحم ہو گیا تھا نراز پھر حرم کو بھی ہم نے ایڈی دے دی اور پھر اسمارہ بھی ہو گئی تھی نراز وہ پاپا سے بات ہی نہیں کر رہی تھی اور لیٹ گئی تھی آ کر اٹھی نہیں رہی تھی منائے جا رہے تھے گول رہی تھی کہ مجھے تو ایڈی دی نہیں آپ نے سب کو ایڈی دی تو پھر ہم نے اسمارہ کو بھی ایڈی دی اسمارہ پھر خوش ہو گئی اس کے بعد آئی بہن کی باری ایڈی باتنے کی تو سب بچوں نے لائن لگائے پھر بہن نے ایڈی باتھی سارے بچوں کو بہت مزہ آیا امی کے گھر بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے کیونکہ ایک دن بس سب اکھٹے ہوتے ہیں تو پھر بہت مزہ آتا ہے سارے بہن بھائی مل کر اکھٹے ہوتے ہیں تو ایڈ کے دن بہت زیادہ مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے اور میرے بھتیجوں نے بھی مجھے ایڈی دیتی مجھے بہت خوشی ہوتی وہ بہت چھوٹے ہیں ابھی میں ان سے لے نہیں دیتی زبردستی انہوں نے مجھے ایڈی دی ایک نے پانسو دی ایک نے دو سو دی تو بہت اچھا لگا سب بچوں کو انہوں نے بھی ایڈی باتھی اور پھر میں نے اپنے بہن بہنوئی کو ایڈی دی کیونکہ میں بڑی ہوا چھوٹے ہیڈی دیتی پھر باری آئی میرے بھتیجوں کی ایڈی باتھنے کی تو انہوں نے سب بچوں کو بھی ایڈی دی اور مجھے میری بہن کو بھی ایڈی دی بہت چھوٹے ہیں پھر بھی ان لوگوں نے ایڈی باتھی بہت مزہ آیا ہمیں بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے پھر یہ میرے دوسرے بھتیجے نے مجھے پانسو روپے دیئے اور سب بچوں کو سو سو روپے باتھے ہیں اس نے بھی اور یہ بہت چھوٹے ہیں پھر بھی انہوں نے باٹی ہی دی اور پھر یہ امی امن رو رہی تھی بہت رو رہی تھی بہت تنگ کیا اس نے یہ کپڑوں میں بھی علچ رہی تھی تو میں نے اس کے کپڑے چینج کرا دیا اور پھر یہ بچے بیٹھ گئے تھے دسترخان لگ گیا تھا کھانے کے نہیں دشور مچا رہے تھے کھانا مانگ رہے تھے تو کھانا بس آنے ہی والا تھا تو ان لوگ کو صبر نہیں ہو رہا تھا تنگ کرے جا رہے تھے پھر آ گیا تکھانا اور ہماری امی بیٹھ گئی تھی کھانے نکالنے پر کیونکہ وہ سربر آئے تو وہ ہی نکال کر دیتی ہم لوگ کو کھانا ہم ان کے ہاتھ سے ہی لیتے ہیں اور پھر مٹھائی کھائی ہم نے شیر کھڑمہ کھایا اور پھر اس کے بعد ہم پہنچ گئے گھر پہ تو میرے پچا بھی نہیں تھی ہم باہر کوریڈور میں کھڑے تھے تو کیا تو جس مرد رمب لوگ ماما ہم اپنی کاؤنٹ کر رہا ہے so کتنے ہوئے آپ لوگ ایتی ماما بھی کاؤنٹ کر کے بلاوں بچائیں گے ہیں ہمارگ ھ colonies کے دکھیں کرنے کتنے ہوئے اسمارا یہ نہیں ابھی دھڑا نے کاؤنٹ نہیں کیے سمارا کتنے ہوئے ہیں حرم آپ کے کتنے ہوئے ہیں 16 16 21 21